موسیقی عمر میں برکت چاہتے ہو سلہ رحمی کرو فرمایا کہ مال کے اندر برکت چاہتے ہو تو رشتہ داروں پر خرص کیا کرو کیونکہ تمہیں نہیں پتا تمہیں جو روزی دی جاتی ہے وہ ان کمزور اور ضعیفوں کی وجہ سے دی جاتی ہے جو تمہارے زیرے کی فالت ہیں تمہاری سکلز پر نہیں مل رہی ہوتی کہ جی بڑی میری سکلز تھی مجھے اس لیے انکریمنٹ مل گیا مجھے اس لیے بونس مل گیا اب میں نے یہ کر لیا کاروبار نہیں کائنات کا نرزاق کا روزی دینے کا نظام بلکل الگ ہے وہ کہتا ہے حفاظت چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی پریمیہ میں صدقہ کیا کرو صدقہ دوگے مال محفوظ ہو جائے گا عجیب معاملہ ہے دونوں چیزوں میں مال جاتا وہ نظر آتا ہے اللہ کہتا ہے مال آئے گا اسی سے صدقے میں بھی مال جاتا وہ نظر آ رہا ہے رشتداروں پر خرچ کر رہے ہیں مال جاتا ہے اللہ کہتا ہے برکت چاہتے ہو رشتداروں پر خرچ کرو برکت چاہتے ہو رشتداروں پر خرچ کرو عمر میں برکت چاہتے ہو صلح رہمی کرو مصیبت سے بچنا چاہتے ہو صلح رہمی کرو بری موت سے بچنا چاہتے ہو صلح رہمی کرو کیوں؟ کیونکہ اور اسی طرح گناہ کے اعتبار سے بھی اتنی نہیں سکتے ہیں ہمارے دو گناہ حدیث میں آتا ہے ایسے ہیں ایک صلح رہنی اور ایک امیر کی بغاوت کہ دونوں کی صدہ دنیا میں مرنے سے پہلے پہلے مل جاتی ہے آپ نے بسیار مرتبہ دیکھا ہوگا آدمی مواب کی نفرمانی کرے اللہ مرنے سے پہلے پہلے اس کو آنکھوں کے سامنے دکھا دیتے ہیں موت نہیں آتی ہے جب تک وہ نفرمانی آپ کی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا ہے صلح رہمی کے باب میں یاد رکھیے گا ہم سے کہاں شیطان اس باب میں کہاں کہاں سے داخل ہوتا ہے ہمیں اس سے روکتا کیسے کیسے پہلی چیز ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے پہلی چیز صلح رہمی کے باب میں ہمارے کرتے تھے کہ بھئی اس حدیث آتی ہے کہ حضور باق صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا صلح رہمی یہ ہے کہ جو میرے ساتھ اچھا کر رہے میں اس کے ساتھ اچھا کروں فرمایا نہیں یہ صلح رہمی نہیں ہے جو تمہارے ساتھ ظلم بھی کرے تم اسے معاف کر دو جو ہج تمہیں حق نہ دے تم اسے حق دے تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے اس کے اندر کہ بھائی صلح رہمی کے باب میں سب سے پہلی چیز یاد رکھنا توقعات کا دروازہ بند کر دینا ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ صلح رہمی نہیں ہو سکتی نو مو ایکسپیکٹیشنز نیکی کر کے دریہ میں ڈال دو اور پھر خود ہی فرماتے تھے کہ ہمارا مزاج تو یہ ہے کہ جب تک نیکی کر کے ریڈیو میں نشر نہ کر دیں چین تھوڑی آتا ہے پچاس آدمیوں کو ایس ایم ایس کریں گے یارے گفٹ میں آپ کو گفٹ مل گیا آپ کم از کم ایس ایم ایس ہی کر دیتے تھے یار بتا دیتے آپ کو گفٹ مل گیا انہوں نے ہمیں بلائے تھا ہم نے انہیں کتنی مرتبہ بلائے وہ کبھی آئے ہمارے ہم کیوں چلے جائیں واہ نہیں توقعات کا دروازہ بند کر دو نو مور ایکسپیکٹیشنز پہلی چیز دوسری اس باب کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ لوگوں کے عیبوں کو تلاش نہ کریں لوگوں کے عیبوں کو تلاش نہ کریں اور عیب سے بھی پہلے اس باب میں جو شیطان داخل ہوتا ہے یاد رکھیے گا اللہ اکبر کیونکہ یہ جس دن اس کی ایک اینٹ ہلتی ہے اس سلہ رحمی کی دیوار کی یہ معاشرے کی وہ اینٹ ہے جو سرکتی ہے نا تو پورا معاشرہ سرکتا ہے اس لئے شیطان کی سب سے زیادہ طاقت اگر کسی جگہ پہ لگتی ہے تو اس خاندان کو توڑنے پہ لگتی ہے کہ اگر یہ بکھرتا ہے شیرازہ تو معاشرے کو شیرازہ بکھرنے میں اسے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی وہ خود بکھر جاتا ہے سب سے زیادہ طاقت سب دوسرا راستہ جہاں سے وہ داخل ہوتا ہے پہلی توقعات پیدا کرتا ہے ایکسپیکٹیشنز دوسرا یہ ہے کہ بدگمانی کے راستے سے آتا ہے نون وربل کمیونکیشن اس لیے اللہ اکبر مائے استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سلہ رحمی کے باب میں اظہار محبت شرط ہے یہاں چیزیں خاموشی سے نہیں ہوتی ہیں سلہ رحمی کے باب میں اظہار ورنہ شیطان داخل ہو جاتا ہے آپ خود سوچیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں امہ جان ساتھ ہیں ایک صحابی سامنے سے آتے ہیں اور قضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور سے فرماتے ہیں تمہاری ماں میرے ساتھ ہے وہاں یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں سکتے ماں نہیں شیطان انسان کے جسے میں سے چلتا ہے جیسے خون کردش کرتا ہے اگر نبی کے بارے میں کوئی خیال آ جاتا تمہارا تو ایمان ضائع ہو جاتا ہے